سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدتا من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین اللہم الہمنا رشدا وعیسنا من شرور انفسنا اللہم رنالحق حقا ورزکنا تباعا اللہم رنالباطل باطلا ورزکنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ نور رکو نمبر دو آیت نمبر یارا ان اللہزین جاؤو بالعفقی عصبہ تم منکم بے شک وہ لوگ جو وہ لے آئے ساتھ کیا چیز ایک عفق ایک جھوٹی بات وہ کیا تھے وہ تو ایک گروہ تھے اور وہ کہاں سے تھے وہ تمہیں میں سے تھے اچھا تو کیا کریں تم ان سارے کے سارے معاملات کو اپنے لیے برا گمان نہ کرو کیوں بلکہ وہ تو تمہارے لیے خیر ہے اور یہ یاد رکھنا کہ جس شخص نے اس میں جتنا حصہ کمایا اس نے اتنا ہی گناہ سے میٹا اور جس شخص نے اس کے ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا تھا اس کے لیے تو عذابِ عظیم ہے اب روداد آ رہی ہیں اور تذکرہ آ رہا ہے واقعہ افق کا افق کہتے ہیں جھوٹے گھڑے کوئے بہتان کو وہ الزام جو کسی پر جھوٹ گھڑ کے تحمت بہتان لگا کے گھڑا جاتا ہے جھوٹا وہ قصہ اس کو افق کہتے ہیں وہ جھوٹ کی روداد جو کسی پر تحمت اور بہتان گھڑنے کے لیے لگائی جائے اس روداد کو افق کہا جاتا ہے حیرت طیبہ کا وہ واقعہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ کی عزیز اور محبوب ترین زوجہ محترمہ آپ کے عزیز اور محبوب ترین دوست کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر واقعہ افق اور یہ بات اس چیز کے تصدیق ہے کہ یہ سورت سورہ نور غزوہ بنی مستلق کے بعد ناظر ہوئی کیونکہ اس میں واقعہ افقہ تذکرہ ہے اور اس کی روداد اور ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ واقعہ غزوہ بنی مستلق کے بعد ہی ہوا ہم اپنے نورمل تفسیر کے مطالعے کے طریقے کے حوالے سے آج اپنا دستور پھر جاری رکھیں گے ہم یہ روداد پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ معاملہ کیسے ہوا اور یہ قصہ کیا تھا وہ ہم پورا واقعہ اور ورورداد جو ہے وہ دورا لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ آیات اور اس کا پیغام زیادہ آسانی سے سمجھ جا جائے حضرت عائشہ واقعہ کچھ یوں سناتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور اور اپنی ازواج متحرات میں عدل کے معمول کے مطابق حالانکہ ہم نے کل ہی سورہ حضاب کے ترجمہ میں پڑھاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی ازواج متحرات میں عدل پر مجبور نہیں کیا گیا تھا آپ کو اپنی ازواج متحرات میں عدل کا مقلف نہیں کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود ایک زبردست انصاف کا نمونہ موجود ہے اور یہاں تک انصاف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے پر تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس غزوے یا کسی اور سفر کے حوالے سے جو زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ تشریف لے جاتی اس کے جانے کا فیصلہ کرنے کیلئے قرآن دازی کی جاتی تھی گویا قرآن دازی برابر حق کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کیلئے قرآن دازی جائز ہے یہ بات ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں ازلام کے حوالے سے ویسے قرآن دازی کی حقیقت ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس میں زیادتی ہے حق تلفی ہے ظلم ہے نائنصافی ہے تو وہ قرآن دازیاں جائز نہیں ہیں لیکن اگر برابر حق کے لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلہ کرنے کیلئے اگر نام میں قرآن نکالا جائے گا تو وہ جائز ہے حضرت عیشان رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے دستور کے مطابق قرآن دازی کی گئی اور قرآن نام میرا نکلا تو گویا اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں شامل رہی غزوہ بنی مستلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وضعے کے بعد واپس پلٹنا اور پھر ایک مقام پر پورے لشکر کے پڑاؤ کا ماملہ جب یہ لشکر کا پڑاؤ ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جھگڑا تنازہ اختلاف کا امکان ہمیشہ ہی ہے صحابہ اکرام کے درمیان بھی ہوا پانی کے ماملے میں پانی کے ماملے میں جب لشکر نے پڑاؤ کیا جب لشکر نے پڑاؤ کیا تو پانی کے ماملے میں ایک انساری اور ایک مہاجر کے درمیان پانی کے ماملے میں کوئی ہلکا سا جھنگڑا اور چھوٹا سا تنازہ رونما ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں تو ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جب تم دیکھو کہ تمہارے دو مسلمان گروہ واپس میں لڑ جائیں جھگڑ پڑیں کوئی تنازہ ہو جائے تو کیا کر دو وہ اس لے ہو ان کے درمیان صلح کروا دو کیونکہ مومن کیا ہیں اخوتن بھائی بھائی ہیں تو مومنوں کے درمیان صلح کروا دو لیکن یاد رکھئے گا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ کے ایک تجویز قدہ طریقے کی سرکشی ہوتی ہے تو اثرات بڑے دور مرتب ہوتے ہیں اور پاکیزہ سے پاکیزہ محول کے اندر بھی اللہ کے احکامات کی نفی اور اللہ کی سرکشی اپنے ذرہ رسا اثرات مرتب ضرور کرتی ہے ایسا خوبصورت لشکر ایک غزوے سے پلٹنے والا لشکر جھگڑا ہوا اور کیا ہوا اس تنازع اس جھگڑے کو صلح میں بدلنے کی بجائے منافقین کا ایک ٹولہ جو پہلے ہی ہمیشہ موقع کی طاق میں رہتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر بگاڑ فتنہ انتشار اور لڑائی کا معاملہ پیدا کر کے مسلمانوں کی جھنے کھوکلی کریں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں ان کی طاقت کو کمزور کریں انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور منافقین کا ایک گروہ جن کا سردار عبداللہ بن عبی تھا اس موقع میں فوراں کود آیا اور اس موقع میں لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کی بجائے جلتی پر تیل ڈال کر اس جھگڑے کو مزید بڑھانے کا طریقہ اختیار کیا گیا عبداللہ بن عبی اور اس کے تھالی کے چٹے بٹے جو منافق تھے وہ سارے جمع ہو گئے اور عبداللہ بن عبی نے بہت ہی سخت اور غستہ خانہ سا طریقہ اور بڑا ہی نارواس انداز اور نارواس کلمات اس نے ادا کی اس نے جھگڑنے والے انساری اور محاجر کو مخاطب کر کے اس انساری کو غیرت دلائی عبداللہ بن عبی نے کہا کیا اس نے کہا کہ دیکھو اے انساریوں تمہارے پاس یہ محاجرین کنگلے بھوکے کالی ہاتھ مفلس فقیر آئے لٹے پھوٹے کنگلے تمہارے پاس آئے تم نے ان کے ساتھ اپنے گھر بانٹے اپنے بھاگ بانٹے ان کو طاقت ان کو تقویت ان کو قوت دی ان کو کھلایا پھلایا اور آج آج یہ تمہارے گریبان پکڑنے لگے آج یہ تمہارے گریبان پکڑنے لگے ہیں اور پھر عبداللہ بن عبی نے بہت ہی بہت ہی ایک نام مناسب اور بہت ہی خلط سی مثال تھی اس نے کہا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ من ذالکا اس نے کہا کہ ان کی مثال ان کی کن کی ان محاجرین کی ان محاجرین کی مثال تو ایسی ہے بالکل ویسی ہے جیسے کتے کسی استغفراللہ جس کو جس کو اس کا مالک بھوک اور کمزوری کی حالت میں پاتا ہے اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے اور جب وہ خوب بھلا چنگا طاقتور ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مالک ہی کو بھنبھوڑنے لگتا ہے اور پھر عبداللہ بن نوائی نے فتنے اور سازش کو لانچ کیا اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ دیکھو اب ہم قسم کھاتے ہیں کہ اس سفر سے واپس جب ہم مدینہ جائیں گے تو ہم میں سے جو زیادہ عزت والا ہے وہ زلیلوں کو وہاں سے نکال دے گا فتنہ پرورا ناصر ایسا ہی کرتے ہیں یہ فسادی انصر ہے خود بھی جھگڑتے ہیں اور جھگڑا دینے والوں کو وہ بھوس میں چنگی بھوس میں وہ اپنی آگ لگا کے وہ بی جمالوں کی طرح وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں یہی کردار ادا کیا یہ منافقین کا طریقہ ہے فتنے فساد لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے تنازے کی آگ بجھانے کی بجائے جلدی پر تیل ڈال کے اس کو بھڑکانا اس کا تماشا دیکھنا فتنہ تو اشد دو من القتل فتنہ تو قتل سے بری بات منافقین نے یہ طریقہ کیا معاملہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے گھرے بان پکڑنے تک آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے درمیان وہ مسلمان جو بھی کچھ سال پہلے موخات کی اس زنجیر میں باندے گئے تھے بھائی چارہ اور اخلاص اور ریسار کی تربیت اور تذکیہ کیا گیا تھا ان کو آپس میں ایک دوسرے کے گھرے بان تھامتے ہوئے پکڑنے کی جب خبر آئی تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے مبارک سے باہر نکلے اور آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی کتاب کا مزاق اڑاتے ہو حالانکہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں مسلمان کا مسلمان سے جھگڑا کرنا مسلمان کا مسلمان سے تنازہ کرنا مسلمان کا مسلمان سے گریبان پکڑ لینا اس کی عبروزنی کرنا یہ کیا ہے اللہ کی آیات کا اللہ کی کتاب کا مزاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو شدید ناپسند کیا اللہ ہمیں یہ تعلیمات سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ یہ جو آج نفرتوں کی آپس کے بغض اور کینوں کی یہ فرقہ فاریت کی ایک جنگ لگ چکی ہے کہ یہ آگ لگی ہوئی ہے ہمارے صوبوں میں ہماری گلیوں میں ہمارے کوچوں میں اللہ یہ تعلیمات عام کرنے کی توفیق اتا فرمائے یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مزاق کھلنا کھلنا مزاق اللہ یہ اللہ کی کتاب بھی پکڑ کر ہمیں چھوڑنے کی توفیق اتا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو شدید ناپسند کیا تو آپ نے بڑی حکمت سے کام لیا آپ کیا کرتے تھے صحابہ اکرام کو کتاب کے ساتھ حکمت بھی تو سکھاتے تھے اور یہی حکمت اور دانائی کے حدیث اور سنت کے نمونے آپ نے فوراں وہ لشکر جس نے قیام کیا تھا اس کو کوچھ کا حکم دے دیا کہ یہاں سے اٹھ کھڑے ہو یہاں سے اٹھ کھڑے ہو کوچھ کا حکم ظاہر ہے آپ آپ لشکر کے سربراہ تھے آپ سپسہ لارے آزم تھے اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی آپ کے کوچھ کی حکم پر فوراں اس پڑاؤ کو ختم کر کے کوچھ کا آغاز کیا گیا آگے چلنے سے پہلے اس میں بہت حکمت والا طریقہ کار فرما ہے جھگڑے اور تنازے کو ختم کرنے کا سنت کا حکمانہ طریقہ جگہ کو چھوڑ دینا جھگڑے اور تنازے کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ تو ہم نے پیچھے دیکھا تھا غصے کو پی جانا خاموش رہنا زبان پر ذکرِ الہی کو جاری کر دینا تاکہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے دل کو سکینہ مل جائے اور زبان گندے کلمات سے بچ جائے منافر کے جھگڑے کا طریقہ کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ پھٹ پڑتا ہے مومن اس سے بچ جائے جھگڑے میں کچھ طریقے تو یہ ہیں نا کہ خاموشی اختیار کی جائے زبان پر اللہ کا ذکر تسبیحات شیطان سے پناہ اور ان سب سے فائدہ کیا ہوگا تحمل ملے گا صبر ملے گا زبطِ نفس آئے گا دل شیطان کے گندے پس پسوں سے بچ جائے گا انشاءاللہ اللہ کی خاص معاملت اور حفاظت ملے گی اور خاموشی بہت سے جھگڑوں کا خاتمہ خود ہی کر دیتی ہے لیکن یہاں سے حصول کیا مل رہا ہے جب کبھی کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی تنازہ کوئی اختلاف رائے تو اکثر اختلاف اور اکثر تنازے طول کا پکڑتے ہیں جب دونوں مختلف گروہ یا دونوں تنازہ کرنے والے گروہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پر جم اور ڈڑ جائیں آج تو مک مکا کر کے ہی اٹھیں گے تب تنازہ ہمیشہ طول پکڑتا ہے اگر متنازے گروہوں اور فریقوں میں سے ایک اپنی جگہ سے ہٹ جائے اٹھ جائے جگہ بدلی کر دے تو لڑائی ختم ہو جائے گی آج اپنے گھریلو جھگڑوں کے لیے بھی اصول یاد رکھئے گا گھریلو جھگڑوں کو گھریلو لڑائیوں کو یا کسی سطح پر لڑائی ختم کرنے کا طریقہ خاموشی زبان پر اللہ کا ذکر اللہ سے شیطان کے بسوسوں کے خلاف پناہ کا مانگنا اور پھر جگہ کا بدلی کر دینا میاں بیوی کی لڑائی ہو ماں بیٹے کی لڑائی ہو دو بہنوں کی لڑائی ہو اگر ایک ایک ان میں سے وہاں سے اٹھ جائے ایک فریق اپنی جگہ بدلی کر لے ایک جگہ سے منتقل ہو جائے جھگڑا ختم ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے جھگڑے کو ختم کرنے کا طریقہ اختیار کیا اور کچھ کا حکم دیا اور کچھ کے بنیاد پر وہ جھگڑا جو اتنی بھڑکتے بے شونوں کی شکل میں بڑھ چکا تھا وہ جھگڑا فور تا ٹائم بینگ ختم ہو گیا اس سے آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رودات خود سناتی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لشکر میں جب شامل تھی پڑاؤ کا حکم جب دیا گیا تو پڑاؤ کے حکم کے ساتھ ہی میں رفع حاجت کے لئے نکلی رفع حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جب میں واپس پلٹ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا دین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج مہتہر آیت کی سنتیں ہمارے لئے کتنے کتنے خوبصورت چھٹ چھٹے نمونیں قائم کرتی ایک غزوے میں گئے بھی عمل مومنین بھی اپنے گلے میں خار پہن کے جا رہی ہیں شریعت خواتین اسلام کے لئے سجنا بننا پہننا اوڑنا سورنا زینت اپنانا منہ نہیں کرتا ہاں اس کا ایک دائرہ ضرور سکھا دیتا ہے حضرت عائشہ اس موقع پر بھی اپنے گلے میں ایک ہار پہن کے جاتی نظر آ رہی ہیں یہ سب جائز ہے من حرم زینت اللہ اللہ تیاخر جالی عبادی کس نے حرام کیا زینت جو نکالی اللہ نے اپنے بندوں کی لئے تو یہ چیزیں حرام نہیں ہیں نہ جائز نہیں ہیں کسی موقع پر حرام نہیں ہے بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے گلے میں وہ ہار تھا اور جب میں نے محسوس کیا اور ٹٹولا تو میں نے دیکھا کہ میرا ہار گ нельзя ہے اب ہم نے ہار کو تلاش کرنے کیلئے واپس گئی اب کہتی ہے کہ جب میں ہار کو تلاش کرنے کیلئے واپس گئی تو مجھے اس آسنا میں کچھ دیر لگ گئی واپس پلٹنے میں کچھ دیر لگ گئی اب کہتی ہے کہ جب تک میں واپس پہنٹی تو کیا ہو چکا تھا پیچھے یہ ساری رودہ جو لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد کی رودان نا حضرت عائشہ کے پیچھے پیچھے ہی ہو چکی تھی اور پیچھے پیچھے سے ہی کوچ کا حکم مل چکا تھا حضرت عائشہ کہتی کہ جب میں اپنا ہار تلاش کر کے واپس پلٹی تو میں نے دیکھا کہ لشکر وہاں موجود نہیں تھا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہاں سے کوچ کر چکا تھا اکیلی تان تنہا سہرہ میں ریگستان میں چٹیل میدان میں نہ انسان نہ آدم ذات کچھ بھی نہیں ہے نہ سامان ہے نہ گھر والے نہ کوئی بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے اور اندھیرے میں اکیلی سہرہ میں ریگستان بربر میں تن تنہا نہ کھانا نہ پینہ نہ سامان نہ ساتھی نہ عزیز نہ عقارب نہ کافلہ نہ اس کا کوئی نام و نشان اچھا اپنے ہاں کو ذرا اس حالت میں رکھیں کوئی بہادر سے بہادر بھی ہوتی کوئی سابرہ سے سابرہ بھی ہوتی تو کیا کیا کچھ نہ کرتی شکوے شکایتیں تانے تشنے پتہ نہیں کہاں چھوڑ گئے اور کتنی کتنی لمبی گردانے ہوتی میں تو ادا کر نہیں سکتی بس جمبلے کتنا کچھ کہا جاتا کتنی شکوے شکایتیں ہوتی کتنی نہ شکریہ ہوتی کتنے تانے تشنے ہوتے کتنی آہو فغا ہوتی کتنا رونا دھونا ہوتا کتنا چیخنا ہوتا کتنا پیٹنا ہوتا لیکن کتنا تحمل ہے کتنے پرسکون ہے کتنے کنٹینٹڈ ہے یہ زندگیوں میں تحمل آ چکا ہے تربیت ہے سبر ہے شکر ہے ہر حال میں راضی برزا ہے پرسکون ہے کسی چیز میں جلدبازی نہیں تانے تشنوں کا تصور ہی نہیں زندگی میں شکوے شکایتوں کا تصور ہی نہیں برا بھلا کہنے کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے بس راضی برزا ہے اور کیا کیا حضرت عائشہ نے عمر کسی چھوٹی تھی ٹین ایجر ہے بھائی اٹھارہ سال سے کم عمر کی ہیں اور یہ ٹین ایجر خاتون کیا کرتی ہیں یہ بچی کیا کرتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے پاس ایک چادر تھی اور میں نے چادر اپنے مو پر تانی اور میں سو گئی سبحان اللہ کتنا صبر کتنا توقل کتنا تحمل کوئی غصہ ہے ہی نہیں اور پھر بہادری کتنی ہے بلیری کتنی ہے ذرا سوچیں ایک سہرہ میں کھلے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر چادر لے کے سو گئی خاتون کتنی سادگی کتنی آجزی کتنا صبر اور پھر میں کہوں گے کتنی بہادری اور کتنی جرت آج خواتین اسلام اور امت کی ماں و بہنوں بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ اپنے کمرے میں سوئی ہوتی ہیں چھت پہ ایک چھپکلی آ جاتی ہے نیندیں اڑ جاتی ہیں وہ شوہر بچارہ رات کے دو بجے اڑتا ہے ڈنڈوں کے ساتھ اس چھپکلی کو مارتا ہے کمرے سے نکالتا ہے تو پھر مہارانی کہیں سوتی ہیں جب بہادری کا حال یہ ہوگا جرتوں کا حال یہ ہوگا کوکروز آ جائے درنے لگتی ہیں چیخیں مار کے بیٹیوں کے اوپر چڑ جاتی چھوٹ اسی چویا آ جائے میں تو نہیں جاؤں گی آج گھر میں گھر میں چوہا آ گیا جب ماں اتنی بہادر ہوگی تو حالاتیں کتنی بہادر نکلیں گی میں پہلے بھی چاہد آپ کو مشورہ دے چکی ہوں آج میں پھر دورہ دوں یہ جو خواتین کو اور خاص طرح پر ماں کو اگر کچھ فوبیاز ہیں اس کو فوبیاز کہتے ہیں نا ڈر خوف اگر بدقسمتی سے آپ کے ذہنوں میں کچھ فوبیاز آ ہی گئے ہیں یہ بدقسمتی ہے یہ فوبیاز لیکن اگر پڑ گئے یہ فوبیاز ککروز فوبیاز لزرڈ فوبیاز اگر ہیں تو خدا کے لئے keep them to yourself یہ فوبیاز اپنے بچوں کے سامنے ظاہر مت کریں جب ماں چیخیں مارتی بھی بیٹ پہ چڑھے گی تو اس کا بیٹا پھر مجاہد کیسے بنے گا اس کا بیٹا دلیر کیسے بنے گا اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی بہادر کیسے بنے گی خدا کے لئے اگر بدقسمتی سے ہمارے دلوں میں یہ فوبیاز ہیں ایک تو اپنے آپ سے یہ فوبیاز نکالنے کی کوشش کریں ہم بس وقت اپنی نزاقت سمجھ کر ہم اس کو بڑے فخر سے کہیں میں تو چھپ کے لئے سے بہت ڈرتی ہوں اس میں فخر کی کونسی بات ہے اس میں اس میں کو بڑی نزاقت کی کونسی بات ہے یہ تو بزدلی ہے یہ تو ڈر پوک ہونا ہے یہ تو جہالت ہے اور یہ وہ چویا جو مجھ سے ڈرتی ہے میں اس سے کیوں ڈروں جو میرے قریب بھی نہیں پھٹکے گی میں اس سے کیوں ڈروں اور جس کو میں ایک ذرب سے مار سکتی اس کوکرے سے میں کیوں خواہف ہوں یہ تو ہماقت ہے یہ تو جہالت ہے تو خدارہ اگر کوئی ایسے فوبیہ سے ہیں تو سب سے پہلے تو ان سے نجات کی کوشش کریں اپنے آساب کو اپنے ہواس کو ذرا مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور دوسری بات ہے کہ اگر کمزور آساب ہیں اور آپ اس سے گیٹ آور نہیں کر سکتی تو اس پر فخر جتانہ چھوڑ دیجئے اس پر شرمندہ ہونا شروع کر دیجئے اور پھر تیسری بات ہے کہ اگر ایسا کوئی خوف دل میں بیٹھی گیا ہے تو اس کا ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھ کر اپنے زندگی کے رنگ بدلنے کی توفیق عطا فرمائیں بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ میں نے چادر لی اور میں سو گئی اب اس سے بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان لوگوں کو پتہ کیوں نہیں چلا کہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھی اپنی لوجک بتاتی ہیں کوئی بدگوانی بھی نہیں ہے کسی قسم کی بچہ بتاتی ہیں کہ ان کو پتہ کیوں نہیں چلا تھا کہتی ہیں کہ جس دور میں یہ معاملہ ہوا تھا اس دور میں فقر و فاقہ بہت زیادہ تھا اور بھوک بہت زیادہ تھی اس واقعے کی قصت کی وجہ سے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرا وزن بہت کم ہو گیا تھا اور میں بہت ہلکی پھولکی تھی اور بتاتی ہیں کہ دستور کیا تھا کہ جب ہم لوگ سفر پہ جاتے تھے تو آپ کو بتے کہ مہات المومنین کے لیے اونٹنیاں ہوتی تھی اونٹنیوں پر ان کے ہودے ہوتے تھے اور ہودے کے اندر وہ خاتون جو ہیں وہ بیٹھ جاتی تھی جب پڑاؤ کے بعد قیام کے بعد لشکر کے کوچ کا طریقہ ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا اس اونٹنی کا ہودہ جو زمین پر رکھا ہوتا تھا خاموشی سے ام المومنین یا جو خواتین ہوتی تھی وہ ہودے کے اندر بیٹھ جاتی تھی یہ پردہ نشین تھی اور اس کے اوپر پردہ لگا ہوتا تھا اور ہودے کو اٹھانے والے لوگ آتے تھے اور اٹھا کے اس کو اونٹ یا اونٹنی کی پشت پر رکھ دیتے تھے اور یوں کافرہ شر جو ہے وہ روانہ ہو جاتا تھا غزت آئیشہ رضی اللہ ہوتا اللہ عنہ فرماتی ہے کہ بات اصل میں یہ تھی کہ اپنے بھوک اور اپنے کھانے کی کمی کی وجہ سے میں بہت ہلکی پھول کی تھی تو اٹھانے والوں نے جب خالی ہودہ اٹھایا تو میرے وزن کی کمی کی وجہ سے ان کو حساس ہی نہیں ہوا کہ میں وہاں پہ ہوں بھی کہ نہیں یعنی جب میرے اندر ہوتی تھی تب بھی اتنی ہلکی ہوتی تھی کہ جب میں نہیں تھی تو ان کو فرق بھی پتا نہیں چلا تو لہٰذا یہ وہی حضرت آئیشہ نا جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عیشہ تو چاہتی ہے تو انہوں کی زندگی کھانا نہیں تھی بہرحال حضرت آئیشہ فرماتی ہے کہ وہ میرے بغیر ہی انہوں نے ہودے کو اوپر رکھا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا انہوں نے محسوس بھی نہیں کیا کہ حضرت آئیشہ جو ہے وہ قافلے میں نہیں ہے ورنہا کر ایپسنس فیل ہوتی آپ کو معلوم ہے نا حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وہ آئی تھی تیمم کی آیت نازل ہوئی تھی تب بھی حضرت آئیشہ کا ایک ہار گم گیا تو جب لوگوں کو پتہ چلا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا کہ ان کی زوجہ محترمہ کا ہار گم گیا تو ہار کے گم جانے پر کافلہ رک گیا تھا اگر کافلے والوں کو پتہ ہوتا کہ حضرت آئیشہ اس میں نہیں ہے تو دیفینٹلی بروکے ہوتے انہوں نے انتظار کیا ہوتا اور انہوں نے ضروری تلاش کیا ہوتا لیے بغیر وہ کبھی بھی روانہ نہ ہوتے لیکن لاعلمی کی بنیاد پر یہ ہوا اور اس لاعلمی کی بنیاد پر ہوئے وے کام میں حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کسی قسم کی بدگمانی کا معاملہ نہیں کیا یہی کیا ہے یہ خسنِ زن ہے یہ خسنِ زن ہے اور یاد رکھئے کہ سوئے زن کرنا بہت آسان ہے ہر ایک کنڈیشن میں برا گمان بہت آسانی سے آ جاتا ہے لیکن جب برا گمان آتا ہے تب ہی پھر زندگی میں بسبری کا طریقہ اور وہ بد اخلاقیاں تب ہی شروع ہوتی ہیں بہرحال حضرت آئیشہ نے بڑا حسنِ زن کیا کہ ظاہر ہے ان کو نہیں پتا چلا ہوگا میرے وزن کی کمی کی وجہ سے اور جس کے زندگی کے اندر حسنِ زن کا طریقہ ہوتا ہے سکون بھی اسی کو نصیب ہوتا ہے اتنی آرام سے سو بھی اسی لئے گئی نا کہ بدگمانیاں نہیں کی تھی اور یاد رکھئے کہ بدگمانی کرنے سے جس کے خلاف بدگمانی ہوتی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا بدگمانی کا اصل نقصان کس کو ہوتا ہے جس دل میں بدگمانی جس دن میں سوئے زن ہوتا ہے نا نقصان اسی کو ہوتا ہے وہی جلتا ہے وہی کڑتا ہے وہی نشکری کا وہی ہر قسم کے غلط سوچوں کا نشانہ بنتا ہے اور اسی کی نیندیں برباد ہوتی ہیں اس نے زن کیا اصل حقیقت سمجھ آگئی اور عزام سکون سے سو گئی مطمئنوں کے راضی و رضا ہو کے اب کیا ہوا صبح کا وقت جب ہوا تو حضرت عائشہ اپنی اگلی رودات بتاتی ہیں کہتی ہیں کہ جب صبح ہوا میں سوئی پڑی تھی تو ادھر سے مجھے ایک صحابی رسول حضرت صفوان بن معتل رضی اللہ عنہ کی آواز آئے اور انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا انہا لیلہ و انہا الہی راجعون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطرمہ تو پیچھے رہ گئی ایک اصول کیا مل رہا ہے کسی اپسٹنگ بات کسی انوانٹڈ چیز کسی بھی غلط کام یا کسی پریشانی کی حالت میں صرف موت کے وقت نہیں ہر پریشانی ہر مشکل کی حالت میں ہر difficult situation میں کیا کہنا ہے انہا لیلہ و انہا لہی راجعون صحابہ اکرام کا طریقہ یہی اور ویسے بھی ہر حالت میں اپنی زبان پر ذکرہ لائی حضرت صفوان بن معتل کی آواز سن کر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی اور میری آنکھ جب کھلی تو حضرت عائشہ نے آج یہ آپ نے سورہ حضاب کے حجاب اور پردے کے حکامات کی آیات پڑھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین امت کی ماں کا کتنا بڑا احسان کیوں انہیں مجھ پر اور آپ پر شریعت کے حکامات کی کنفیوجن سے بچا لیا انہیں نے فرمایا کہ مجھے صفوان بن معتل نے مجھے صفوان بن معتل نے پردے یعنی حجاب کے حقامات کی آیات کے نزول سے پہلے بار ہاتھ دیکھ رکھا تھا اس لیے انہوں نے مجھے پہچا لیا فتنے کا امکان تھا نا فتنے کا امکان تھا کہ اس واقعے کے بعد کچھ لوگ اس کو جواز بنا لیتے کہ اچھا حجاب کے حقامات آ جانے کے باوجود اگر ایک صحابی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پہچان سکتے اس کا مطلب ہے وہ کھلی چہرے کے ساتھ پھرتی تھی اس کا مطلب ہے کہ چہرے کے پردے کا تصور نہیں تھا اور اگر امہات المومنین نے پردہ نہیں کیا اور چہرے کو ڈھاپا نہیں تو پھر ہمارے چہرے کے ڈھاپنے کی کیا ضرورت لیکن حضرت عائشہ نے بہت احسان کیا انہوں نے بتا دیا کہ حضرت صفوان بن موطن نے مجھے ان آیات کے نزول سے پہلے دیکھ رکھا تھا اس لیے پہچان لیا گویا آیاتِ حجاب کے نزول کے بعد صحابہ اکرام نہ امہات المومنین کے چہروں کو دیکھتے تھے اور نہ ہی صحابیات کے چہروں کو دیکھتے تھے اور نہ ہی اس کے بعد ان کو پہچاننا ایک دوسرے کو ممکن تھا اور ویسے بھی پتا چل رہا ہے کہ سورہ نور سورہ احضاب کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے یہاں پر واضح طور پر محمد بدن ساکھ کی دلیل کی تصدیق ہوتی ہے کہ سورہ نور کے احقامات اور یہ واقعہ سورہ احضاب کے آیاتِ حجاب کے نزول کے بعد رونما ہوا سورہ احضاب کے احقامات ابتدائی احقامات ہیں اور سورہ نور کے احقامات حتمی احقامات ہیں پردے کے حوالے سے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے پردے کے حکم سے پہلے دیکھ چکا تھا اور دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا دیکھنے کے بعد وہی قرآن کے احقامات مردوں اور عورتوں کے لیے حضرت صفان بن موطل کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دونوں کا رویہ حضرت صفان بن موطل قرآن میں حکم ہے اے مومنو تم کیا کرو واغدود من ابسوہ رہیم اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو بست کر لو جھکا لو یعنی جب تمہاری نگاہ کسی ایسی چیز پر پڑتی ہے جس کو دیکھنا تمہارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے تو اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرو حضرت صفان بن موطل کا رویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے مجھے دیکھا ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا تو وہ خاموشی سے ایک طرف دوسری طرف اپنا چہرہ کر کے کھڑے ہو گیا اور اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ کیا تھا جب چہرے پر چادر نہیں تھی ایک صحابی کی نظر پڑ گئی اور صحابی نے ان کو پہچان لیا حجاب کی احکامات سے پہلے دیکھے جانے کی بنیاد پر تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا دوسرا احسان امت کی ماں بیٹیوں بہنوں کو حجاب کے احکامات کی تشریف سمجھانے کے لیے ان کا دوسرا عمل حضرت عائشہ فرماتی ہے اور اگر انہوں نے یہ عمل کیا نہ ہوتا اور کرنے کے بعد بتایا نہ ہوتا تو یقین رکھئے یہ واقعہ بہت بڑا فتنہ بن جاتا آیات حجاب کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ان کی آواز سننے کے بعد اپنے چہرے پر اپنی چادر ڈال لی یدنین علیہن من جلابی بہن کی آیت وَسْأَلُهُنَّ مِن وَرَائِ حِجَاب کی آیت وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا زُحَرَ مِنْحَا کی آیت کے بعد یہ تشریف تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عملی تشریف کہ ایک غیر مرد کی نگاہ اگر کسی کسی انوانٹیڈ سیچویشن میں ایکسیڈنٹلی پڑ گئی تو فوراں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کا تدارک کر کے اپنے چہرے کو تھام پلی چہرے کے پردے کی آیت کی واضح تشریف یا یخن نبی یو کلی ازواج کا ازواج متحرات کی تشریف ازواج متحرات کی عملی تشریف چہرے کے پردے اور اس کے نکاب کی حوالے سے حضرت صفان بن موطل ایک سائٹ پر اپنی اوٹنی کو بٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں خاموشی سے جا کے بیٹھ گئی حضرت صفان بن موطل نے اپنے اوٹ کی نکیل اور میہار کو تھاما اور آہستہ آہستہ چلاتے چلاتے مجھے اسی طرف لے آئے جہاں پر کافلہ موجود تھا جہاں پر لشکر موجود تھا اور میں واپس اپنی لشکر میں جا ملی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں تو خاموشی سے لشکر کے ساتھ جا ملی اور مدینہ پہنچ گئی اور مجھے کچھ خبر نہ ہوئی کہ پیچھے کیسی کیسی چہمگوئیاں اور کیسی جھوٹی روداد اور الزامات اور تخمتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا یہ کون تھے وہی منافقین جو اسلام کے خلاف تھے اسلام کے طاقت کو کمزور کرنے کے خواہاں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کو استاخی اور آپ کی عزت پر نعوذ باللہ داغ اور دھبے لگانے کی کوششیں کرنے والے تھے ان کو موقع غنیمت ملا کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رات گزار کے واپس تشریف لائی ہے بہت سے الزامات بہت سے اترازات جھوٹی داستانیں یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تبیہ داستان پہنچتی ہیں اور آپ شدید غم اور پریشانی کی خالت میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے سرودات کا کچھ بھی علم نہیں ہاں یہ ہوا کہ میں مدینہ پہنچ کر بیمار ہو گئی اور بیمار ہو کر بستر پر جا لگی اور میں نے صرف ایک بات محسوس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے اور بہت تھوڑی دیر بیٹھتے اور صرف آ کے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک رسمی سی گفتگو کرتے اور کہتے ہیں کہ مجھ سے صرف یہ پوچھتے خیفت ہی کم کہ تم کیسی ہو اور پھر روانہ ہو جاتے کہ ایک رویے کے اندر ان کا مزاج بہت اپسیٹ تھا بہت ٹینس تھے بہت کچھ انگزائیٹی مجھے نظر آئی لیکن یہ خود اتنی بیمار تھی کہ شاید حقیقت کی تحت تک نہ پہنچ پائیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے شاید یہ سمجھا بدگمانی کہیں پہ بھی نہیں آ رہی ہر چگہ حسنِ ذن کہتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ شاید اپنی معاملات اور اپنی مشغولیات اور اپنی جنگی مصروفیات کی وجہ سے شاید مجھے توجہ اور دھیان نہیں دے پا رہے ہیں میری بیماری کے باوجود تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور آپ کی اجازت سے میں اپنی والدہ کے گھر تشریف لے گئی ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایہ کیا ہے بیماری کی حالت میں بھی اجازت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر کی اجازت لے کے اپنی والدہ کے گھر جاری ہے حالانکہ جاننا برحد پہ بن رہا ہے بیمار ہیں یادت کرنے والا کوئی نہیں ہے لکافٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے والدین شہر میں رہتے ہیں ماں کے پاس جانے سے پہلے کس کی اجازت مانگی جاری ہے دہرہ لینا حدیث کی تعلیمات آپ نے فرمایا تھا کہ جب ایک بیوی اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے آسمان پر ایک لانت کرنے والا فرشتہ اس پر لانت کرتا ہے اور جس جس چیز پر اس کا گزر ہوتا ہے وہ تمام چیزیں اس پر لانت کرتی ہیں جب تک وہ اپنے گھر واپس پلٹ نہیں آتی حضرت آئیشہ رضی اللہ اجازت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کی عیادت کے لیے اپنی والدہ کے گھر ترشیف لے جاتی اب وہاں بھی کہتے ہیں کچھ دیر میں بیمار رہتی ہوں پورے مدینہ میں کیا چل رہا ہے کیا کوکپ ہو رہا ہے کیا کھچڑی پکری مجھے کچھ پتا لے کہتے ہیں یہ ساری رودات تو مجھے ایک دن کھلی رات کا وقت اور کہتے ہیں کہ میں رفعہ حاجت کے لیے بیمار ہیں رفعہ حاجت کے لیے میں اپنی رشتے کی ایک خالہ کے ساتھ رات کو جب اپنے گھر سے نکلی تو رات کے اندھیرے کی وجہ سے میری اس رشتے کی خالہ کا پاؤں کسی پتھر سے ٹھوک کر لگی اور پاؤں پہ جو یہ ٹھوک کر لگی تو اس کی زبان سے الفاظ کیا نکلے براباد ہو مستا مستا کون تھے مستا بن اساسا اس خاتون کے بیٹے تھے اب جب ماں کی زبان سے اپنے بیٹے کی بروادی اور خلاقت کی دعا سنی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ تم کیسی ماں ہو اپنے بیٹے کی خلاقت کی دعا کر رہی ہو اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو تو اس پر یہ خالہ زاد رشتے کی خالہ نے اپنے بیٹے کی ساری کرتود سنائی کہ یہ بیٹے نے کیا کیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے میں اس کے لئے خلاقت کی دعا کر رہی ہوں بربادی کی دعا کر اور وہ روداد کیا تھی مستا بن اساسا اصل میں حصہ ڈال چکے تھے اپنا اس واقعہ افق میں اور روداد سنا دی رشتے کی اس خالہ نے کہ کیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک جھوٹی تعمت اور بہتان کا قصہ مدینہ کی گلیوں کچوں میں لگایا گیا ہے اور یہ داستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اس واقعہ افق کی کیفیت مدینہ کی بستی کی حوالے سے سنی تو میرا خون خوش کھو گیا رفعہ حاجت بھول گئی ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرے جسم میں جان نہیں اسی حالت میں واپس اپنے گھر پہنچی ساری رات روتے سے سکتے گزاری اگلے دن فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے لیکن اس سے پہلے بھی رودان داتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید پریشان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی زیادہ پریشانی تھی کہ میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے لیے کچھ صحابہ اکرام کی طرف رجوع کیا سب سے پہلے آپ نے خبے رسول حضرت اسامہ بن زید کو بلایا اور ان سے پوچھا ان سے مشاورت کی اور ان سے پوچھا اور ان سے کہا کہ تم نے عائشہ کو کیسا پایا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رابی کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بھلائی اور خیر اور نیکی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا یہ ہے حق کی گواہی یہ ہے صحیح چیز کی تحسین اور تعریف اور یہ ہے دل کی کشادگی سے بھلائی اور خیر کا اطراف کرنا آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی اٹھتا جا رہا ہے بل اتنے تنگ ہیں کسی کی خیر کسی کی بھلائی کسی کی نئی اچھی چیز کا اطراف بھی نہیں کیا جا رہا اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی بلایا اور ان سے بھی پوچھا کہ یہ معاملہ ہے میں کیا کروں مجھے رہنمائی کروں میری مدد کروں مجھے مشاورت کروں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ معاملے کی تحقیق اور تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو لونڈی کو بلا کر پوچھ لیجئے یعنی ظاہر ہے گھر کی جو خادمہ لونڈی ہوتی ہے اس کو گھر کے اندر کے حالات بسا کہا جب آپ موجود نہیں ہیں آپ کی غیر موجودگی کے حالات کا علم ہوگا اس کو پتا ہوگا لونڈی کو بلا کر پوچھ لیجئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی کو بلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خادمہ لونڈی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے ان کے صبح و شام ان کے معاملات کے بارے میں پوچھا کاش ہماری لونڈیاں بھی کاش ہماری خادمہیں بھی ہماری ایسی گواہی دیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی نے کیا کہا میں نے آئیشہ میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں پایا میں نے آئیشہ میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں پایا بس صرف ایک بات ہے کہ بی بی کو جب میں یہ کہتی ہوں آٹا گوند کے یہ کہتی ہوں کہ بی بی آٹے کا خیال رکھنا تو وہ سو جاتی ہے آٹے سے غافل ہو جاتی ہے اور بکری آٹا کھا جاتی ہے بس صرف یہ کام غلط کرتی ہے چھوٹی عمر تھی نا بہت چھوٹی عمر تھی ہلکی عمر کی تھی اس عمر کی تو نیند بھی بہت گہری ہے اس لونڈی نے صرف یہ ایک آئیت دیکھا اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ اپنے زیر دستوں کے ساتھ اپنے خادموں اور خادماؤں کے ساتھ اللہ حسن سلوک اور حسن معاملات کی بہترین توفیق عطا فرما دے بہرحال آپ نے یہ سارا کچھ جب گواہیاں اتنی خوبصورت ملیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے عذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دو طریقہ دیکھیں آپ کتنا عدل ہے کتنے مصابات ہے کتنا انصاف ہیں آپ اس ریاست کے ہیڈ اف تا سٹیٹ تھے اور دیکھیں کہ ازادی رائے کتنی ہیں زبابندی کا کوئی تصور نہیں ہے لیکن جب آپ کے پاس ایک لوجیکل پروف نہیں مل رہا آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں مل رہا اپنی صداقت کو بیان کرنے کے لیے تو جبرن بولنے والوں کی زبابندی نہیں کی گئی جبرن لوگوں کو بولنے سے نہیں روکا گیا آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے عذیت پہنچانے کی خط کر دی ہے بھا خدا میں نے نہ تو اپنی بیوی ہی میں کوئی برائی دیکھی ہے اور نہ اس شخص میں جس کے مطالق تم تحمت لگا رہے ہو وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر بھی نہیں آیا لیکن آپ نے کھول کے نفی نہیں کی کیونکہ آپ کے پاس ابھی کوئی گواہی موجود نہیں تھی آپ کے پاس واضح گواہ موجود نہیں اور آپ کے پاس تحقیق اور تصدیق موجود نہیں یہ آپ کی رائے تھے جس کا آپ نے اظہار کیا اور آپ نے اپنی اس تکلیف کا اپنی اس عذیت کا اظہار کر دیا کہ کوئی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے کتنی آزادی یہ رائے کتنا عدل کتنا انصاف اسی لئے تو بھرکتیں تھیں اس ریاست میں اب صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنی روداد اس کے بات بتاتی ہیں کہتی ہیں کہ ایک دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف یہ سب یہ سب معاملہ چل رہے نا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر پہنچی ہے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں ایک خبر پہنچی ہے دیکھو اگر تم بے گناہ ہو تو مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی تمہاری براد زاہر کر دے گا اگر تم بے گناہ ہو تو مجھے امید ہے کہ اللہ تمہاری براد زاہر کر دے گا اور دیکھو اگر اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو توبہ کرو اور معافی مانگو کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اطراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے کتنا خوبصورت طریقہ ہے کتنا بالسٹ انداز ہے کتنا تحمل ہے ایک شہر کے حوالے سے اور کتنا توبہ کے دروازے کھلے رکھنے کی امید ہے یہ ہے میرا اور آپ کا دین اللہ کی دین اس خسن سے لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق قطاب فرماتے ہیں اور کتنا درگزر ہے کہ اکر تم سے کوئی کمی ہو گئی ہے تو پھر توبہ کا دروازہ کھل ہے اچھا توبہ مانگو اللہ ماف کر دے گا ہم دین کے ٹھیکے دار بن کے لوگوں کی اوپر جنت کے اور جہنم کے فتوے سادر کرنے لگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہب پر بھی کہا کہ توبہ مانگو اللہ ماف کر دے گا کتنی امید دلاتا ہے میرا اور آپ کا دین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر ان کو مخاطب ہو کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے جو آپ کے دل میں گھر کر گئی ہے کان سے آپ کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے اب اگر اب اگر میں کہوں گی کہ وہ کام جو میں نے نہیں کیا اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا اگر میں کہوں گی کہ وہ میں نے کیا ہے تو آپ لوگ اس کو مان لیں گے اگر وہ کام جو میں نے نہیں کیا اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا اگر میں کہوں گی کہ ہاں وہ میں نے کیا ہے یعنی میں بغیر کسی وجہ کے کنفیس کر رہوں گی تو آپ کہیں گے اس کو مان لیں گے اور اگر وہ کام جو میں نے نہیں کیا اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا اگر میں اس کا انکار کروں گی تو ہم میری بات ماننے سے انکار کرتیں گے بس میں صرف ایک ہی بات کہوں گی اب پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں اس وقت اتنی پریشان اور اتنی گھبراہت میں تھی کہ مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا بس اوقات پریشانی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا اور میں نے کہا کہ میں تو اس حالت میں صرف وہی کہوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا فصبرون جمیل کہ میں جو مرضی کہلوں آپ کو بات تو سمجھ میں نہیں آنے یاد رکھے گا زندگی میں بس اوقات زندگی کے کچھ ایسے موڑا جاتے ہیں کچھ ایسی حالات آ جاتے ہیں کوئی ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں کہ انسان بول کر اپنی صفائی پیش کر نہیں سکتا حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے یہ طریقہ سیکھا تھا اس سچویشن میں بھی اللہ نے ان کو کیا کہا تھا چپ کا روزہ رکھ لے مریم یہ جو اتنا بڑا بہتان تجھ پر لگ گیا نا اتنا بڑا الزام تجھ پر لگنے کا امکان ہے اس کو تو خود بول کے دور نہیں کر سکتی اس کو تو خود اپنے سے دفعہ نہیں کر سکتی بس چپ کا روزہ اور یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی سنت ہے بس اوقات اتنے بڑے الزام اتنا بڑا crisis اتنی بڑی situation crop up کر جاتی ہے ہم ہزار کوشش کریں ہم ہزار بولیں ہم ہزار صفائیاں دیں situation کو clear نہیں کر سکتے ایسے حالات میں طریقہ کیا ہے خاموشی خاموشی ایسے سچے خاموش رہنے والے سبر کرنے والے کیلئے کیا ہوتا ہے ان اللہ ہمہ صابرین اللہ گباری دیتا ہے اللہ خود ہی رستے بنا دیتا ہے بہرحال عزت عائشہ نے کہا کہ میں تو وہی کہوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا فَصَبْرُن جَمِيل اب کہتی ہیں کہ یہ ساری بات سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھ گئے اور ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی قیفیت تاری ہو گئی کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کی یہ قیفیت دیکھ کر میرے والدین کا حال کوئی دیکھتا کیسا ہائرہ پتا تھا کہ اب حقیقت کھلنے والی ہے ایک باپ کے سامنے بیٹی کی حقیقت اور باپ کون ہے اور بیٹی کون ہے اور گھر کس کے میں ہے کہیں میری بیٹی اس گھر سے محروم نہ ہو جائے کتنی خواہش ہوگی ماں کا کیا حال ہے پاپ کا کیا حال ہے حضرت عیشہ فرماتی ہے کہ ان دونوں کا حال یہ تھا کہ ان کا رنگ ذر تھا اور ان کے جسم کا اگر کوئی حصہ کاتا بھی جاتا تو خون کا ایک کترہ نہ نکلتا اس ٹینشن سے اس خوف سے ان کا خون خوشک ہو گیا با تھا اور کہتی ہیں کہ وہی کی قیفیت تکمیل تک پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ آیات یارہ سے لے کے یہ اکیس نمبر کی آیات مجھے سنائیں اب مجھے سنا کر کہا کہ عیشہ مبارک ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری بیرات نازل فرما دی حضرت عیشہ فرماتی ہے کہ مجھے اپنے سچائی پر یقین تو تھا مجھے اپنی سچائی پر یقین تو تھا اور مجھے رب پر توقل تو تھا لیکن مجھے یہ دور سے گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری سچائی اور میری پاک دامنی کے لیے قرآن کی آیات نازل فرما دیں گے کہ یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قرآن کی آیات میری پاک دامنی اور میری برہت کے لیے نازل ہوگی پر رہتی دنیا تک اس کو قرآن میں محفوظ کر دیا جا یہ ہے صحابہ یہ ہے صحابیات یہ ہے امہات المومنین اور یہ میرے اور آپ کے لیے نمونے ہیں یہ ان ام تالے ہم لوگ جو نہ دعالین تھے جو نہ مغدوب میں ہوئے جو اللہ کے نام یافتہ تھے جو رضی اللہ عنہم و رضو عنہ جن کے حق میں جن کی صداقت جن کی خیاء جن کی پاک دامنی کے حق میں قرآن کی آیات اتنی یہی امہات المومنین میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے یہ پاک دامن عورتیں یہ با خیاء عورتیں یہ با کردار عورتیں یہ با حجاب عورتیں میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے ہم عائشہ کی بیٹیاں ہم عائشہ کی بیٹیاں بن جائیں ہم فاطمہ تزہرہ کی بہنیں بن جائیں اللہ ہمیں ان لباس سے اوبئے اللہ ہمیں ان حجابوں کو اوڑنے تھامنے اور استقامت سے اپنانے کی توفیق عطاب فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میری والدہ اٹھی انہیں نے میرے چہرے کا بوسہ لیا اور مجھے کہا کہ اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو جنہوں نے تمہیں اپنی برات کا معاملہ بتایا حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا نہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گی اور نہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات کے لیے آیات نازل فرمائی نہ میں ان کا کروں گی نہ میں آپ کا کروں گی کیونکہ جب میرے پر الزام لگا تھا تو پھر کسی نے مجھے بچایا تو نہیں تھا بچایا تو جس رب نے ہے میں اسی کا شکر ادا کروں گی ربی آئینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت تو لہٰذا یہ وہ بہت ہی لمبا سا ایک واقعہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دانستہ یہ رونما کروایا گیا تھا تاکہ حد قضف کا معاملہ آئندہ سے امت کو یہ حد دی جا سکے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو بہتان گھڑ کے لائے تھے وہ تمہارے اندر ہی کا ٹولہ تھا اور تمہیں سارے بہتان کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو اللہ کے ہر کام میں کیا ہے کوئی نہ کوئی حکمت کوئی نہ کوئی خیر اور اتنے بڑے سانہے میں کیا حکمت تھی ہوتا کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ کروا لیتا ہے اس کے وسیلے سبب خود ہی سے پیدا کر لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں کروایا تھا کیونکہ امت کو اس دور کے لوگوں کو دکھانا تھا کہ اگر کسی پاک دامن بھولی بھالی عورت کے اوپر الزام لگا تو اس کے اثرات کتنے ضررر ساں ہوں گے اور حد قضف کے جاری کرنے سے پہلے بے حیائی کی تشہیر تشہیر کو روکنے کے لیے خد قضف کا حکم دینے سے پہلے اللہ نے یہ ساری کے ساری رودات کرا کے اس کے ڈیزیسٹرس ایفیکٹس دکھا دیئے تاکہ حد قضف کا حکم دیا جا سکے اور بتایا جا سکے کہ آئندہ بھی کسی پاک دامن بھولی بھالی عورت کے اوپر ایک ار الزام تراشی کی گئی زناکاری کا الزام لگایا گیا تو اس کے اس کے سرات بڑے دورس ہوں گے اور اسے بچانے کے لیے تم یہ خدیں اپنے معاشرے میں جاری کرنا اتنے بڑے سانہیں کے اندر حکمت کیا تھی کہ امت کو ایک حد کا حکم دے دیا کیا تھا اور وہ حد اسلامی معاشرے کے بے خیائی کے انستداد کی ایک حد تھی وہ حد اسلامی معاشرے کے اندر بے خیائی کی تشہیر کو رکاوٹ کرنے والی ایک حد تھی اتنے بڑے سانہیں کے اندر بھی خیر اور حکمت کا انصر موجود تم اس کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لئے خیر ہے جس نے جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لئے تو عذاب عظیم ہے کن لوگوں نے اس میں حصہ لیا چند لوگوں کا نام بھی اس میں آتا ہے عبداللہ بن عبیت تو سردار تھا منافقوں کا اس نے تو بڑھ چڑھ کے ساری سرگرمی کی ہی اس نے تھی زید بن رفع یہ رفع بن ید یہ یہودی منافق کا ایک بیٹا تھا مستہ بن اساسا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رشتے کی خالہ کا بیٹا حضرت حسان بن ثابت یاد رکھ لیجئے شیطان کبھی کبھی کسی کو ڈگمگا اور پھسلا دیت حسان بن ثابت شائر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمنہ بنت جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپیزاد حضرت زینب بنت جہش کی بہن یہی ہے وہ بنیاد کے کچھ مفسرین نے کہا کہ حضرت حمنہ بنت جہش نے اپنی بہن کے سوکناپے کی بنیاد پر شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا اور اسی حوالے سے یہ حوالہ دیا گیا کہ سورہ احضاب پہلے اور سورہ نور بعد میں ناصل ہوئی کیونکہ نکاح پہلے ہو چکا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے جتنا حصہ ڈالا ہے وہ اتنا اتنا اپنا گناہ سمیٹ لے گا اور جس نے سب سے بڑا کردار ادا کیا اس کے لئے تو احضاب حضیم ہے یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عبی جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا اسے وقت کیوں نہ مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا گمان دو قسموں کے ہیں نا حسنظن اور سوئزن حسنظن کیا ہے؟ اچھا گمان کرنا جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافلہ جب نکل گیا تھا پیچھے اکیلی رہ گئی تھی کسی کے بارے میں کوئی بد گمانی نہیں کی تھی بلکہ الٹا جسٹیفائی کر رہی تھی اچھا ان کو پتا ہی اس لیے نہیں چلا کہ میں ہلکی پھلکی ہوں سوئزن نہیں تھا حسنظن تھا حسنظن تھا تو زندگی میں کیا آیا تھا؟ سکون اتمنان کوئی انڈریسٹ نہیں کوئی انکافٹیبل سیچویشن نہیں ریلاکسٹ کنٹینڈڈ پر سکون مطمئن سوئزن برا گمان کرنا بد گمانی کرنا سورہ حجرات میں بھی اللہ نے فرمایا ہے وجتانے وہ زنہ بد گمانیوں سے بچ جاؤ کیونکہ بعض گمان کیا ہوتے ہیں یہ گناہ ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو مومن مردوں عورتوں کو یہ بات حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پتا چلی تھی تو تم نے بد گمانی کیوں کی تھی؟ تم نے حسنظن کیوں نہیں کیا تھا؟ اور تم نے کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ سری بہتان ہے؟ اور وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت پر چار گواہ کیوں نہیں لائے تھے؟ یعنی اگر الزام لگایا تھا تو چار گواہ لانے ضروری تھے اب کے وہ گواہ نہیں لائے آپ کے وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پانداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسے سخت غلطی کر رہے تھے؟ جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیے جا رہی تھی اور تم اپنے موز سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم ہی نہیں تھا تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی اللہ سبحانہ تعالی نے یہ واقعہ رونما ہوا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے مدینہ کے لوگوں کو جنہوں نے افوا اور سنی سنائی بات کو لے کر ایک جھوٹا واقعہ اور بہتان کا طریقہ اختیار کیا اور سب کے سب کو جھنجوڑ کے رکھ دیا یہ سنی سنائی بات حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر اعتبار کر لیتا ہے جو سنتا ہے بغیر تصدیق کے بقیر تحقیق کے اس کو تحقیق نہیں کرتا اس کی تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کرتا اس کو ویریفائی کرنے کی اس کو کاؤنٹر چیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا اچھا سہیلی بتا رہی ہے نا ایسا ہی ہوا ہوگا کیوں ہوا ہوگا؟ اور ویسے بھی جب پتا چلتا ہے تو اس کی تشہیر کرنا تو باتیں ہیں ایک تو سنی سنائی پر اعتبار نہیں کرنا بغیر تحقیق بغیر تصدیق کے سنی سنائی پر اعتبار نہیں کرنا اعتبار کرنے کے لیے دلیل ضروری ہے اور دلیل ہوگی گواہی کے ساتھ سچی گواہی کے ساتھ اور جب کوئی بات سچی صحیح گواہی پروف کے ساتھ آ بھی جائے تو پھر کیا کرنا ہے کسی کے عیب کے تجسس میں نہیں جانا اہب پر پردہ ڈالنا ہے لیکن اگر وہ فتنہ اگر وہ ایلمنٹ اتنا نقصان دے ہو کہ ضرر اور نقصان کا امکان ہو تو پھر کیا کرنا ہے اس کی تشہیر نہیں کرنی اس کی اشتہار بازی نہیں کرنی اس کی افوار رسانی نہیں کرنی کیا کرنا ہے اس کو ذمہ داران تک پہنچا دینا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سارے ہی عاداب اور کوڈ آف ایتھک سکھا دیتے تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ اماملہ جب تم تک پہنچا تھا تو تم نے اس کو ٹاک آف تی ٹاؤن کی بنا لیا تھا سب زبانوں کے اندر یہ داستان کیوں نہیں آئی تھی تم نے اس کو اچھا گمان کیوں نہیں کیا تھا اور اچھا گمان کس کس نے کیا تھا حضرت اسامہ حضرت اسامہ بن زیر سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا میں نے ان میں بہلائی کے علاوہ کچھ نہیں پایا حضرت علی نے بھی گواہی دی اور پھر لونڈی نے گواہی دی تو وہ لونڈی ان منافقوں سے بہتر ہو گئی جس نے بدگمانی نہیں کی تھی اور جس نے حسن زن کیا تھا اور پھر ہمیں وہ واقعہ بھی ملتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت ابو ایوب انساری اور امی ایوب انساریہ یہ کون ہے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے دل تنگی سے بچتے ہیں وہی لوگ فلا پاتے ہیں یہ دونوں وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی تھی نا دل تنگ نہیں تھے اور یہ دل کی تنگیاں جب دور ہوتی ہیں تو دل صاف بھی ہو جاتے ہیں کھلے دل اصل میں صاف سترے دل ہوتے ہیں کھلے دلوں میں اللہ کی محبت کی جگہ بھی ہوتی ہے حضرت امی ایوب انساریہ کو جب یہ اڑتی اڑتی گاسپ اور یہ ٹاک آف تا ٹاؤن حضرت امی ایوب انساریہ تک پہنچی تھی کہ ایسے ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صفوان بن موطل پر الزام لگایا جا رہے تو حضرت امی ایوب انساریہ نے آکے اپنے شوہر حضرت ابو ایوب انساری سے بات کی تھی کہ میں نے یہ یہ بات سنی ہے حضرت ابو ایوب انساری نے اچھا گمان کیا تھا اور اپنی بیوی کو بڑی اچھی تربیت کی تھی یہ ہوتے ہیں دین کے مددگار ازواج کہ اگر ایک پسل جائے تو دوسرے سپورٹ کر دیتا ہے حضرت ابو ایوب انساری نے فوراں اپنی بیوی سے جواب میں سوال پوچھا تھا کہ دیکھ اگر تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر تو ان کی جگہ ہوتی تو کیا تو ایسے عمل کا ارتکاب کرتی کہ تو ایسے عام کو کرنے کا سوچتی بھی انہوں نے کہا کہ نہیں تو پھر فوراں حضرت ابو ایوب انساری نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تجھ سے ہزار درجے بہتر ہیں ابھی ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر میں صفان بن موطل کی جگہ ہوتا تو میں بھی کبھی ایسا کام نہ کرتا اور حالانکہ صفان بن موطل مجھ سے ہزار درجے بہتر ہیں تو ان کو ان کے گھر میں خبر ملی تھی تو انہوں نے بدگوانی نہیں کی تھی انہوں نے ان دونوں کی پاک دامنی کے لیے ان کی براد کا اظہار کر کے اپنے دلوں کو صاف کر لیا تو اللہ نے یہی کہا کہ تم نے جب اڑتی اڑتی خبر سنی تھی تو تمہاری زمانے بغیر تحقیق بغیر تصدیق اس کو کیوں لے کر نکلی تھی اور تم نے اس سارے جھوٹے واقعے کو تقویت دینے کے لیے اپنی زمانوں کو اس کا معابن مددگار کیوں بنا دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برائی کی تشہیر کی نفی کی ہے اور برائی کی تشہیر کے ضرر اسان سرات کیسے مرتب ہو سکتے ہیں اس واقعے سے ظاہر کر دیا اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی کتی بڑی باتیں کسی پر الزام لگانا حدیث میں آتا ہے نا آپ نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا موبقات واؤ با قوف بات کا مطلب ہلاک ہونا موبقات ہلاک کرنے والے گناہ آپ نے فرمایا موبقات سات بڑے بڑے گناہوں سے بچوں ان موبقات میں کیا ہے کہیں جادو ہے کہیں شرک ہے کہیں میدان جنگ سے مو پھیر کے بھاگنا ہے لیکن ان سات بڑے خلاکونے والے گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگانا سات بڑے بڑے خلاکت والے گناہ موبقات ان میں ایک ہے پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگانا اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص جو کسی پاک دامن کسی بھولی بھالی عورت پر بدکاری زناکاری کا الزام لگاتا ہے اس کی سو سال کی عبادت ضائع ہو جاتی مجمعری اخباریں ان سکینڈلز ان قصوں سے بھری پڑی ہیں بے بنیاد باتوں سے بس اوقات بھری پڑی ہیں اور بریائی اور بیخیائی کی تشیر اسی طرح ہمارے معاشرے میں طول پکڑتی چلی جاتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدین کی بہت بڑی بات کیوں نہ تم نے اسے سنتے ہی کہہ دیا ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا سبحان اللہ یہ تو بہتان عظیم ہے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو یعنی مومن کہ ایمان کو چیلنج کر کے اس کو جھنجوڑ کے کہا جا رہا ہے اگر اللہ کو اور اللہ کی مانتے ہو تو آئندہ کسی کی بدکاری اور کسی کی زنہ کاری کے الزام کو سیکنڈ نہ کرنا اس قصے کو لے کر اس کا پارٹ اور پارسل نہ بن جانا اللہ تمہیں صاف صاف ودایت دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فہش باتیں پھیلیں وہ دنیا اور آخرت میں دستناک سزا کے مستحق ہیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم اور کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلی ہے یہ بترین نتائج دکھا دیتی اے لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو اس کی پیروی تو کوئی کرے گا تو وہ اسے فہش اور بدی ہی کا حکم دے گا اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم اور کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص بات نہ ہوتا مگر اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے بات کرتا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے تذکیہ اور اپنے اصلاح کی توفیق اتا فرما تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنی رشتدار مسکین مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رخیم ہے یہ آیات کس کے حق میں نازل ہوئیں اور کس تناظر اور کس پس منظر میں نازل ہوئیں اصل میں ہوا کیا ہوا یہ کہ حضرت بلکہ کیفیت کیا تھی کیفیت اور حالت یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی رشتے کی بہن حضرت مستہ بن اساسا کی والدہ کی مالی کفالت کرتے تھے یعنی اپنی رشتے کی جو سالی ہیں نا اپنی رشتے کی سالی جو ہیں ان کی اور ان کے گھرانے والوں کی مالی کفالت کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بہت سا مال دے رکھا تھا اپنے مال کو کیسے خرش کرتے تھے نیکی کے پیمانے اور تصور پر پورا اترنے کے لیے اپنے مال کو اللہ کی محبت میں اپنی رشتہ داروں کو دیتے تھے اللہ نے قرآن میں حکم دیا فاقتی تل قربہ حق کا ہوں ان کا حق سمجھ کے دیتے تھے تو لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق اپنے مال میں سے کچھ مال حضرت مستہ بن اساسا کی والدہ جو رشتے میں ان کی سالی تھی ان کو وہ مال دیتے تھے اپنے صدقات اور اپنے خیرات سے ان کی مالی کفالت کرتے تھے اور پورے گھرانے کے خراجات کو اٹھائے ہوئے تھے اب کیا ہوا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا پر ان کی بیٹی پر ان کے جگڑ کے ٹکڑے پر حضرت مستہ بن اساسا کی طرف سے یہ الزام لگ گیا تو ایک فطری سا ایک فطری سا معاملہ تھا کہ جس باپ کی باپ کی بیٹی پر جس شخص نے الزام لگایا ہو اور اس کو اتنا دکھ غم اور اس کی عبروزنی کی اتنی نیگٹیو کوشش کی ہو ظاہر ہے اس باپ کے دل میں اس کے خلاف ایک دشمنی ایک بغض ایک ناپسندیدگی اور اس کے ظلم کے خلاف ری ایکٹ کرنے کا جذبہ تو آئے گا انسان ہی تھے نا یہ لوگ یہ فطری سا کیفیت تھی اس کے خلاف ایک انتقامی کیفیت دل میں آنی ضروری تھی یہ جو ایک ناپسندیدگی کی کیفیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک فطری طور پر آئی تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں مستہ بن اساسا اور ان کے گھر والوں کی مالی کفالت نہیں کروں قسم کھا لی اللہ کی کہ وہ شخص جس نے میری بیٹی کی بدنامی کے درپیہ ہو گیا تھا وہ شخص جس نے میری بیٹی پر جھوٹا الزام دھر دیا تھا اور ناوزب اللہ میری بیٹی کی زلط اور رسوائی کی کوششیں کی تھی میں اس کی مالی کفالت نہیں کروں گا یہ فطری سا ایک جاسبہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قسم کھا لی اب جب آپ نے قسم کھا لی تو یہ قرآن کی آیت ناصل ہو گئی کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں جن کو میں نے اپنے فضل سے مال دے رکھا ہے جو صاحب مقدرت ہیں وہ اتنی قدرت ہاتھتے ہیں کہ اپنے وہ غریب مسکین رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں تو انہیں خرچ نہ کرنے کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے بلکہ ان کو ماف کر دینا چاہیے اور ان پر خرچ کرنا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں ماف کر دے اللہ اکبر صحابہ اکرام کیسے تھے قرآن کی آیت اترتی تھی آپ یہ طریقہ کرتے تھے تو صحابہ اکرام قرآن کی آیات کی صرف تلاوت نہیں کرتے تھے صرف حفظ نہیں کرتے تھے صرف اس کے ایک ایک لفظ کو دس دس نیکیوں کے عجر کی حرص سے نہیں پڑتے تھے کیا کرتے تھے صحابہ اکرام قرآن کا حکم افلا تتفکرون افلا یتدبرون اس میں غور کرتے تھے تفکر کرتے تھے اس کے معانی اور مفہوم کو کھنگالتے تھے اور کھنگالنے کا ایک طریقہ کیا اس کی نظر میں اپنا محاسبہ کرتے تھے یہ حکم کیا کہہ رہا ہے اس حکم کا مطلب کیا ہے اس آیت کا پیغام کیا ہے اور اس پیغام کے تناظر میں میرا طریقہ کیا ہے یہ آیت مجھے کیا بتا رہی ہے اس آیت میں میرے لئے کیا سبق اور اصول ہے اس آیت میں میرے لئے کیا ہے اور اس پیغام کے تناظر میں میرا رویہ کیسا ہے یہ ہے تفکر یہ ہے تطبر قرآن کو پڑھ کے صرف لذت بیان کے لئے سننا جھومنے کے لئے پڑھنا یا تلاوت کے لذت کے لئے سننا یا محض اس کے ایک ایک ہر پر دس نیکیوں کے لئے پڑھنا یا برکت کے لئے پڑھنا یہ مقصد نہیں تھا ان کا یہ طریقہ نہیں تھا ہاں یہ سب کچھ تو وہ سمیٹتے ہی تھے لیکن یہ ان کا مقصد اور غرض اور غیت نہیں تھی سنتے تھے سمجھتے تھے میں کیا کر رہا ہوں یہ کیا کہہ رہی ہے اپنا محاسبہ اور پھر محاسبے کے بعد مومنوں کے صفت کیا ہوتی ہے جب ان کو اپنا اپنی کوئی کمی کتہی نظر آ جاتی تھی اللہ یاد آ جاتا تھا تو اپنے کمیوں کو تہیوں کا اطراف کرتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَاِلْلَمْ تَقْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا نَقُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کرتے تھے اطرافِ خطا نطامت پشیمانی شرمندگی استغفار اور استغفار کیسے کرتے تھے صرف استغفار اللہ معاف کر دے نہیں اسلاح کا باتہ کیونکہ توبہ کی قبولیت کیلئے اسلاح لازم ہے یہی طریقہ ہوا حضرت ابو بکر صدیقہ جب یہ آیت پڑھی آج کے لوگوں کی طرح آج کے لوگ تو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اندھے بہرے ہو کر گرتے ہیں ایک کان سے پڑھتے ہیں ایک کان سے نکالتے تھے سوچا کہ اس آیت میں میری لئے کیا پیغام ہے مجھے کیا کری ہیں what am I doing اللہ اکبر یہ تو مجھے بتا رہا ہے رب کیونکہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے نا جب اللہ ہم کلام ہو تو سوچا کریں کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے یہ صرف مکہ والوں کو نہیں کہتا جب میں قرآن کی آیت پڑھتی ہوں تو میرا رب مجھے بھی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے سوچا کریں میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان نے سوچا میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے بھانپ گئے سمجھ گئے اللہ اللہ تُو مجھے کہہ رہا ہے میں نے جو وہ قسم کھائی تھی صدقہ خیرات نہ کرنے کی مستہ بن اساسا کے گھرانے کو یہ تو تُو مجھے کہہ رہا ہے یہ تو تُو مجھے سمجھا رہا ہے یاد رکھئے گا قرآن کی آیات صرف ان کو نہیں کہتی تھی ان کو نہیں سمجھاتی تھی ہم میں سے ایک ایک کو مخاطب کر کے میرا رب مجھے اور آپ کو احکامات بتاتا ہے یہ تو میرا رب مجھے کہہ رہا ہے اس قسم کے بدلے سمجھا رہا ہے فوراں محاسباں فوراں اعتراف خطاں فوراں نادم ہوئے پشمان ہوئے اسلاح کی طرف گامزن ہوئے کیا کیا قسم کھا رکھی تھی اب کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں میں تو قسم کھا لی اب قسم نہیں توڑ سکتا حدیث نے طریقہ بھی تو بتایا ہے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کے اناک کے کام کے کرنے اور نیکی کے کام کو چھوڑنے کی قسم کھا لے جب تم میں سے کوئی شخص گناہ کے کام کو کرنے اور نیکی کے کام کو چھوڑنے کی قسم کھا لے اس نے یہی تو کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ان سے یہی تو ہوا تقتہ رحمی کی قسم اپنے قریب مسکین رشداروں پر مال روکنے کی قسم جب تم میں سے کوئی شخص ایسی قسم کھا لے تو اسے کیا کرنا چاہیے اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے قسم کا کفارہ ادا کر دے اور نیکی کرتا رہے اور برائی سے رکا رہے حضرت ابوبکر صدیق نے اس قرآن کی آیت کو دیکھا اسلاح کا طریقہ حدیث سے سکھا یہی تو ہے فوراں اپنا محاسبہ کرنے کے بعد خطہ کا اعتراف کیا اس کو انا کا معاملہ نہیں بنایا اس پر زد نہیں کی کیلو کال نہیں کیا اپنے روئیے کو کور اپ کر کے لوجیکلی جسٹیفائی نہیں کہ نہیں اختیار کیا یہ نہیں کہا کیوں میں کیوں دوں میری بیٹی پر الزام لگانے والے کو میں کیوں دوں نہیں دے سکتا میں نہیں میرا دل مانتا میں نہیں کر سکتا اس ظالم کے ساتھ نہیں کیلو کال نہیں ہے بحث تقرار نہیں ہے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے اللہ کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ جاتی ہیں تو ہم اپنے اختیار سے دستبردار ہو چکے ہیں کلمے کے بعد مومن کے پاس اختیار عمل نہیں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے بھارن کیا کیا اپنی قسم توڑی قفارہ ادا کیا قسم کے توڑنے کا قفارہ دوھرا لیجئے تین روزے رکھنا یا دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا دس مسکینوں کو عصد درجے کا لباس پہنانا یا ایک علام آزاد کرنا معلوم نہیں حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا لیکن اپنے قسم کے توڑنے کا قفارہ ادا کیا اور کیا کیا مومنوں کی صفت کیا ہے جنتیوں کی صفت کیا ہے اور یہ تو وہ جنتی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنت کے آٹھوں دروازوں کا ذکر کیا کیا کوئی ایسا بھی کچھ نصیب ہوگا جنت کے آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کو مقاطب کر کے فرمایا تھا تمہارے علمِ خدیث کا حرص دیکھ کر مجھے امید ہے کہ شاید تم انہی میں سے ہوگے تمہارے علمِ خدیث کے علم کا حرص دیکھ کر مجھے امید ہے کہ شاید تم انہی میں سے ہوگے تو یہ تو وہ ہیں جن کیلئے آپ نے فرمایا تھا کہ شاید تم انہی میں سے ہوگے جن کو آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا کیا ترویہ اسلاح کیسے کی تھی جنتیوں کی صفت ہم نے پڑھی تھی کیا ہے کیا کرتے ہیں قاسمین الغائز غصہ پی جاتے ہیں حافینا ان الناس لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اللہو یحب المحسنین اب آپ کو تشریح نظر آئے گی غصہ تو بہت آیا ہوگا مستہ بن اساسہ پر کیسے نہیں آسکتا ایسی بیٹی پر اتنا بڑا ظلم کرنے والے پر غصہ نہیں آیا ہوگا پی گئے پینے کے بعد کیا کیا ماف کر دیا کیونکہ اللہ نے کہا تا ماف کر دو اور ویسے بھی ماف کرنے کے لئے اللہ نے کہا تھا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں ماف کرے یہ لوگ اس لیول پر اتنے عمل کرنے کے باوجود چاہتے تھے کہ اللہ ہمیں ماف کر دے اتنی نیکیوں کے باوجود اللہ کی بخشش کے طلبکار تھے اور وہ بھی یاد رکھئے کہ جو کسی کے ایب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے ایب پر پردہ ڈالتا ہے جو کسی کو ماف کرتا ہے اللہ اس کو ماف کرتا ہے چاہتے ہیں کہ اللہ ابو پر پردہ ڈالے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی تُو نے دنیا میں اتنی عزتیں دیئے ہیں تُو نے دنیا میں اتنی عزتیں دیئے ہیں اور اتنی صلطوں سے بجھایا ہے اللہ تُو نے ہمارے اتنے عبوبر پردہ ڈالا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمارے عبوبر پردہ ہی ڈال دینا اللہ قیامت کے دن ہمارے تمام عبوبر پردہ ڈال دینا اللہ اپنا حساب آسان لینا یار ہم و راخمین اس دن کی زلطوں اور عصوائیوں سے بچا لینا اللہ جو یہاں عزتیں دیئے اللہ وہاں وہاں کی زلطوں سے اور قواریوں سے بچا لینا اللہ یہاں جو امن دیئے اللہ وہاں امن اتا فرما دینا اللہ یہاں جو خوف سے بچائے اللہ وہاں کے خوف سے بچا لینا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کے عبوبر پردہ ڈالنے کا ذرف اتا فرما دے چاہتے ہیں کہ آپ کے عبوبر پردہ ڈالا جائے تو لوگوں کے عبوبر پردہ ڈالنا سیکھ لیجئے اور چاہتے ہیں کیا خیال ہے چاہتے ہیں کہ ماف کیے جائیں کتے گناہ ہیں کتے کثیر ہیں چاہتے ہیں کہ ماف کیے جائیں تو لوگوں کو ماف کرنا سیکھ لیجئے یاد رکھئے میں اور آپ میں اور آپ اگر اللہ کا بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اتنے بڑے رب کی نافرمانی کرنے والے کو وہ اتنا بڑا رب ماف کر دیتا ہے تو انسان تو انسان کے خلاف کیا کرتا ہے کچھ بھی نہیں کر سک رہا ہوتا چھوٹی سی نافرمانی چھوٹی سی سرکشی کرنے والے کو ہم ماف نہ کر سکیں اور اللہ سبحانہ تعالی اتنی بڑی ذات کی نافرمانی کر کے یہ ایکسپیٹ کرنے کہ وہ ماف کر دے گا رب اغفر وارحم وانت خیر وراخمین اللہ ہم انکا عفو اللہ ہم انکا عفو وانت حب اللہ فعفو انی فعفو انی فعفو انی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی چاہتے تھے کہ جنتیوں کی صفت میں اور جنت تمہیں داخل ہو جائیں غصے کو پی گئے پھر کیا کیا ماف کر دیا مستہ بن اساس آجا میں نے تجھے تیرا عمل ماف کر دیا پھر کیا کیا احسان کیا اللہ کے محبوب بندوں کی صفت میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا ایسے نہیں ملتی محبت اللہ کی محبت ملتی ہے اللہ کے محبت کے حدار بنتے ہیں نفس کو مارنے پر ضبط نفس چاہیے اللہ کے محبوب بندوں کی صفت میں شامل ہونے کے لئے احسان کیا اپنی بیٹی پر اپنے جگر کے ٹکڑے پر اتنا بڑا الزام لگانے والے پر احسان کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی جتنی حضرت مستہ بن اساسا کے گھر والوں کی کفالت کرتے تھے اس سے دہری کفالت وفات کے وقت تک کرتے رہے یہ ہے احسان یہ ہے جنتیوں کی صفت یہ صحابہ اکرام انمتہ الہم کی زندگی میں نظر آتی ہے قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے شاید یہ بشری تقاضے پر ممکن ہی نہیں رسولوں نے نمونہ کر کے دکھایا انبیاء نے نمونے قائم کر کے دکھایا قرآن کی آیات کی عمل پر صحابہ اکرام نے کر کے دکھا دیئے اللہ ہمیں انمتہ الہم کے رستے پر چلنے کی صرف دعائیں کرنے کی نہیں ان کے رستوں کو سیکھنے ان کو سمجھنے ان کو یاد رکھنے اب پھر ان کے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے کتا خوبصورت نمونہ ہے احسان کا غصہ پی گئے پھر کیا کیا ماف کر دیا اور کیا کیا آخری وقت تک نستہ بن اساسہ کے گھر والوں کے ساتھ احسان کا طریقہ اختیار کر لیا اللہ نے فرمایا تھا کیا تم چاہتے نہیں کہ اللہ تمہیں ماف کری اور اللہ کے صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم اللہ ہمیں صحابہ اکرام کی اس انداز سے قرآن پڑھنے اس انداز سے اس کے ساتھ جڑنے اس انداز میں تفکر تدبر کرنے اور اس انداز میں اپنا محاسبہ کر کے اصلاح اور تسکیہ کرنے کی توفیق اطاف فرما جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لانت کی گئی ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے قبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں جس میں لانت کے الفاظ ہیں جس میں حرم کی الفاظ ہیں حدود اللہ کی الفاظ ہیں جس میں جہنم کی وعید ہے اور جس میں اللہ نے قرآن اور حدیث میں کہا ہے کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا دیکھے گا نہیں ان کو گناہوں سے بات نہیں کرے گا یہ کونسا گناہ ہے کسی پاک دامن بھولی بھالی عورت یا مرد پر الزام لگانا بد کرداری کا زناکاری کا فہرشکام کا کونسا گناہ ہے قبیرہ گناہ لعن فی الدنیا والآخرہ اور پھر یہ کونسا گناہ ہے قبیرہ گناہ ہے اور لانت کیا ہے اللہ کی رحمت سے محرومی جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا وہ کہاں جائے گا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جب ان کی اپنی زبانیں ارے جس زبان سے تم کسی پر الزام لگاتے تھے وہ زبان ہی تمہارے خلاف گواہی دے گی استغفر اللہ ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے اس دن وہ اللہ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں اور انہیں معلوم ہو جائے گا اللہ ہی حق ہے اور سچ کو سچ کر دکھانے والا خبیص مرد نے خبیص مرد خبیص عورت نے خبیص مردوں کے لئے اور خبیص مرد خبیص عورتوں کے لئے پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں ان کے لئے مغفرت ہے اور رزق قریم ہے اللہ نے کل بھی نکاح کا پیمانہ اور میار بتایا تھا زانیوں کے لیے کہ جو زانی ہے اس کا نکاح کس کے ساتھ کرنا یا زانیاں عورت سے کرنا یا مشرق سے کرنا یہاں پر نکاح کا ایک اور پیمانہ بتایا جا رہا ہے کہ جو خبیص ہیں ان کا نکاح خبیص عورتوں کے ساتھ کرنا اور جو خبیص عورتیں ہیں ان کا نکاح خبیص مردوں کے ساتھ کرنا اور جو پاکیزہ عورتیں ہیں ان کے لئے پاکیزہ ہی مرد تلاش کرنا اور جو پاکیزہ مرد ہیں ان کے لئے پاکیزہ عورتیں تلاش کرنا گویا نکاح کا ایک پیمانہ دین بتایا جا رہا ہے آپ نے بھی تو تصدیق فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا تم عورتوں سے ان کے مال ان کے حسن ان کے نسب کی بنیاد پر نکاح کرتے ہو تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو پھر آپ نے فرمایا تم عورتوں سے ان کے مال کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا ہو سکتا ہے ان کا مال ان کو حلاقت میں ڈال دے تم عورتوں سے ان کے حسن کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا ہو سکتا ہے ان کا حسن کو بربادی کی طرف لے جائے تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تمہیں کسی شخص کے طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو تو گویا نکاح کا پیمانہ دین اخلاق اس کا قیب اور اس کا پاکی ساں ہونا ہے اور دوسری بات کیا سمجھائے جا رہی ہے کہ جوڑ ویسے ہی بنانا بے ربط جوڑنا بنا دینا خبیصوں کا جوڑ خبیصوں سے کرنا اور طویبوں کا جوڑ طویبوں سے کرنا لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ بھی رائش نہیں ہے اور یہ کیوں ضروری ہے بہت جو میں حسن کہہ رہی تھی کہ ایک مچھلی سارے جل کو سارے پانی کو گندہ کر دیتی ہے ایسا ہے کہ نہیں تو جو خبیص ہے اس کو خبیص کے ساتھ باندو اگر کسی خبیص کو کسی نیکوکار کے ساتھ باند دیا تو شیطان اس کی خباستوں کے ذریعے اس کا ایمان اور اس کے عمل کو بھی برباد کرے گا آج ہمارے معاشرے میں شاید اس کے برخلاف کچھ رویہ نظر آتا ہے مائیں اپنے بیٹے کی ہر کارستانی کو جانتی ہیں اس کا شرابی ہونے کا بھی پتا ہے اس کے زنہ کا بھی پتا ہے بہنوں کو اپنے بھائیوں کا کچھے چٹھے کا پتا ہوتا ہے لیکن ڈھونٹی کیسی بہبی ہیں ڈھونٹی کیسی بہو ہیں بے خیاب بدکار فخش بیٹے اور بھائی کے لیے ڈھونی جاتی ہے بھولی بھالی پاک دامن نیک سیرت بچی اور کہا کیا جاتے خودیہ کس کو ٹھیک کر لے گی نہیں نہیں اس کو ٹھیک نہیں کر لے گی وہ جیسا ہے اس کو ویسے کہ پلے باندو ارے کسی اور کا دین تو برباد نہ کرے کسی اور کا ایمان تو برباد نہ کرے تو بڑا خوبصورت سا پیمانہ اللہ سبحانہ تعالی نے دے دیا کہ ایک جیسوں کو ایک جیسوں کے ساتھ باندھا جائے تاکہ کم از کم تویب لوگوں کا ایمان تویب لوگوں کے عمال وہ بچ جائیں اور ان کے عمال میں ثابت قدمی اور ان کے ایمان کی حفاظت کا معاملہ اختیار ہو جائے اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہم تویبین میں بنا دے اللہم جعلنی من تویبین اللہم جعلنی من تویبین اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان تبابین اور ان متتاہرین میں سے بنا دے اور اللہ ہماری اولادوں کو ایسے ہی تویب جوڑتا فرما دے اللہ ہماری اولادوں کی عزتوں کی یاب روحوں کی اسمتوں کی نگاہوں کی ہاتھوں پاؤوں کی اللہ حفاظت فرما اللہ ہاتھ پاؤں اللہ ہاتھ پاؤں نگاہیں کان خطا نہ ہو جائیں اللہ تیری نہ فرما نہیں کرنے والے نہ بن جائیں اللہ دلوں اور زبانوں کی حفاظتیں فرما عزتوں عبروں اور اسمتوں کی حفاظتیں فرما اللہ با حیاء طریقے اپنانے اور سکھانے کی توفیق اطاف فرما اللہ سبحانہ تعالی حیاء کی چادریں اڑنے کی توفیق اطاف فرما اللہ حیاء کی اقامات سکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق اطاف فرما اور اللہ اللہ بہترین ساتھی جوڑتا فرما ربنا حبلنا من ازواجنا وزریتنا قرط عائن و جعلنا للمتکین اماما ربی حبلی من لدن کا زریتا طویبتا انکا سمید دعا ربنا لا تزه قلوبنا بعد اسحادیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغبرکا و نتوب علیک سبحان ربکا ربنا عزاتی اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین